جب آپ نے وی لاغ بھی بنانا ہوں آپ نے سفر پر بھی ہوں لیکن کیا ہوگا کہ آپ کی موبائل کی بیٹری ڈاون 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 کچھ بھی نہیں ہوتا خیر ہے چلتا ہے ہم اس کو آج ہنڈل کرتے ہیں مہربان قدردان رہے پاکستان کی آنبان شان نہیں مہربان قدردان رہے سلامت پاکستان کی آنبان شان میں ہوں آپ کا اپنا ڈی ام اوبید و رحمان موسیقی 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 کیونکہ آج ہمارا ٹاپٹک لائی بریڈی ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ مجھے بھی جانا اپنی لائی بریڈی کی کولیکشن کے ساتھ آنا چاہیے مجھے نہیں پتا کس وقت پیچھے سے جانا شور آنا شروع چاہیے کیونکہ میں ڈرائنگ ٹون میں ہوں تو کلی میں سے کسی بھی شور شروع سکتا ہے سینی ہے کہ ابھی لاتیف ہیل جی صاحب کی کول آنے والی ہے برے وعدہ سے ہیں آرجے ہیں اور دل پہ دست کے نام سے بڑا زبردست شور کر رہے ہیں اس شور کے اندر جو ٹاپکس دست کرنا وہی ہے کہ وہ کرنا ہے لاسٹ میں لاہور گیا ہوا تھا تو میں نے میوزیم دیکھا تھا نیشنل ہسٹری میوزیم تو وہ میں نے ان سے شیئر کیا تھا کہ میں نے وہاں پہ یہ یہ دیکھا اور بہت پساند رہا آپ سوچیں کہ میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں گا نہیں بالکل بھی نہیں وہ سین نہیں ہے تو سین یہ ہے کہ کل ہفتہ تھا پرس و جوہاں تھا لائٹ چلی گئی تو فارق اس لئے نہیں پڑا کہ روشنی باعث ہے تو اس میں میں گیا ہم لوگ جمعے والے دن گئے ہیں میل سی میں وہاں پہ پیالینا آگیا مل سی کی سردار پور جنڈیر لائبریڈی اس کے مطلعے کچھ آپ کو بتائیں گے ایشیا کی میں نے سنا ہے کہ سب سے بڑی پبلک پرائیوٹ پبلک لائبریڈی ہے اور اس کی کہانی کیا ہے وہاں پر تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب بکس ہیں اور ایٹین نائنٹیس کی غالبن یہ لائبریڈی شروع ہوئی ہوئی ہے اگر میں غلط ہوں تو میں تصیل کرتوں گا اس کی تو بہت پرانی لائبریڈی ہے جی بالکل ایٹین نائنٹیس میں ہی شروع ہوئی ہے ایک شخص نے اپنی لائبریڈی سے چند کتابیں جو ہیں اپنی اگلی نسل کو دی یعنی باپ اپنے بیٹے کو تو جب اس کو اپنی وراست کہنے چند کتابیں میں نہیں تو اس کو وہاں سے شوق ہو گیا اگر میں کہوں تو میرے دادا جی جو ہیں ان کو بھی کتابوں کا بہت شوق ہے اندر ان کی کچھ کتابیں پڑی ہیں تو اس کے بعد اگر مجھے بھی کتابوں کا شوق ہو گیا تو پھر میں نے بھی یہ اس کے علاوہ اندر بھی بہت سی بڑی ہیں جو دوسری علماری میں ہیں تو یہ علماری چھوٹی سی ہیں تو اسی طرح میں اپنی بیٹے میں سٹوڈی لے کے آئے ہوں اس نے پھر اس لائبریڈی کو مانٹین کیا اور اس کے بعد پھر یہ مسعود جنڈیر جو ان کے گرینڈ سن تھے اس شخص کے جس نے یہ شروع کی اس نے آگے پھر ان کتابوں کو مینج کیا اور ایک خوبصور لائبریڈی بنائی وہاں پہ اب تو بہت خوبصور جو ہے جنگل میں منگل لگاوا ہے پاکستانی حکومت کو بھی چاہیئے اس کو مانٹین کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ کس چیز کی کمی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں وہاں پہ سڑک کا جو ہے جس طرح سے ہم گئے تھے بورے والا سے ہم ملسی کی طرف گئے ہیں جہاں پہ تو اتنی خستہ ہال روڈ تھا سنگل روڈ تھا تو اس کو مانٹین کریں تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں ریسرچ کے لئے وہاں پہ بہت دور جو سے سکولرز آتے ہیں ظاہر ہے تین لاکھ تین لاکھ ساٹھ ہزار کتابیں ہیں تو مختلف موضوعات پر ہیں جس میں بہت سے چیزیں ہیں واوی قرآن پاک ہے جس کی ہر لائن ہر صفحہ واو سے شروع ہوتا ہے تاریخ سیرت پر جو پاکستان کو عزاز حاصل ہے اس میں مفتی تکی عثمانی صاحب کے بھائیں مفتی ولی رازی صاحب ان کی سیرت کی کتاب جو غیر منقوت ہے اور اس کے بعد بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ابھی ذہن میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مفتی ولی رازی صاحب کے جو کتاب ہے وہ ہے حادی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب خیر منقوت اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی ہے دو سسر دو دمات یہ چاروں خلفے راشدین جو ہیں حضرت عبقر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت علی ان چاروں کی سیرت دو سسر دو دمات یعنی دو سسر، حضرت عبقر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر تو دوقر اور دو دمات ان کے نام بھی ایسے رکھے گئے کہ ان کے ناموں کے اوپر بھی نکتہ نہیں آتا اس طرح پوری پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ غیر منکوت ہیں یہ پاکستان کو ازواز حاصل ہے کہ اردو کے اندر ہی کتابیں لکھی گئی ہیں ابو الحسن فیضی یا ابو الفضل فیضی کے نام سے جو ہے وہ اس نے غیر منکوت تفسیر کی تھی قرآن پاک کی وہ وہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ بہت سے کتابیں لائے بھی اس کے اوپر وائس آور آئے گا مجھے ذرا پر حیز کریں تو ٹھیک ہو گیا لائبریری میں ہزاروں موضوعات پر لاکھوں کتابیں موجود ہیں جن میں پرانی قیمتی کتابیں اور تاریخی کتابیں ہاتھ سے لیکھے گئے کلمی نسخہ جات قرآن پاک مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم احادیث اس کے علاوہ مختلف فنپاریں موجود ہیں اور قیمتی نوادرات جن میں مختلف قسم کے برطن ہیں اس کے علاوہ نواب محمد صادق کی تلوار اور پرانے سکے موجود ہیں دوسری بات جو ڈاکٹر شاہد ایک باز ہم نے بتائی تھی کہ ان کے جو جس نے یہ لائبریری بنائی اس کو گاڑی لینے کے لئے کراچی بھیجا کہ گاڑی لے کر آنیا وہ کراچی گیا اور وہاں پر جا کے کوئی شخص غالباً فوت ہوا تھا یا اس کی لائبریری کی بکس جہنہ وہ سیل ہو رہی تھی یا جو بھی سین تھا وہاں پر بکس سیل ہو رہی تھی تو اس نے گاڑی نہیں خریدی اور وہاں سے بکس خرید لی اس کو کتابوں سے عشق تھا اس نے وہ بکس خرید لی اور وہ پھر اپنی در سردار پر جھنڈیر لے آیا تو یہاں لاکہ پھر اس لائبریری کی جو ہے نا شل سو چل شروع یہ تھی اس لائبریری کی کہانی میاں سردار محمد جھنڈیر کے نام سے سردار پر جھنڈیر کا قیام 1963 میں وجود میں آیا اور لائبریری کا نام میاں سردار کے بڑے بیٹے میاں مسعود احمد کے نام سے رکھا گیا 2017 میں لائبریری میں کتب کی تعداد دو لاکھ 61 ہزار اور ایک لاکھ 62 ہزار رسائل اور اس کے علاوہ گیارہ سو باون کلمی قرآن پاک موجود تھے سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر لائبریری کو مزید پذیرائی سار 1980 کے بعد ملنا شروع ہی جب پوسٹ گریجوئٹ کے محققین کو لائبریری کی سہولت دی گئی ملکی اور غیر ملکی سیکڑوں محقق یہاں اپنی تحقیقی مواد حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر ملکی غیر ملکی دانفر سکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ اکرام اپنی عدبی اور دیگر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں ملکی غیر ملکی اخبار رسائل ریڈیو ٹی وی چینلز اس لائبریری کی تحقیقی خدمات کو سراتے رہتے ہیں لائبریری کا نیا کیمپس 2007 میں مکمل ہوا جو کہ 21000 مربع فٹ ایریا پر محیط ہے اس میں آٹھ کشادہ حال، آڈیٹوریم، کمیٹی روم، ہوسٹل وغیرہ شامل ہیں لائبریری پانچ اکر پارک میں گھری ہوئی ہے یوم پاکستان 2014 کے موقع پر لائبریری کے ایک منتظم میاں غلام احمد کو قومی ورثہ کی حمل تاریخی، دینی، ثقافتی اور عدبی کتابوں کو جمع اور محفوظ کرنے کے شعبے میں خدمات کے احتراف میں سیول صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ساؤتھ ایشنز لائبریڈینز کانفرنس 2016 لمز میں منعقد ہوئی اور لائبریری میں لائف چیومنٹ ایوارڈ دیا گیا لائبریری میلسی روڈ، میلسی دنیا پر روڈ پر واقع ہے ملتان سے 85 کلومیٹر اور بہاول پر 170 کلومیٹر دور واقع ہے یہ تھا آج کا ویلوگ مہربان قدردان رہے سلامت پاکستان کی آنبان شان میں ہوں آپ کا اپنا ڈی ایم عبادر رحمان سائننگ آؤٹ فرم ویلوگ سلامت پاکستان کی آنبان شان